حصے دنیا نرد بانے اِن جہان حصے اقبا نرد بانے آسمان اچھا جی اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کچھ چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے اندر سے جیسے اچھی بری چیزیں اور خیر اور شرر صحیح اور غلط گلا اور ثواب اس کے لئے ہمارے اندر بھی ایک اللہ نے حص رکھی ایک ضمیر رکھا ہے تو یہ بات آئی تھی ننکل مگر وہ ضمیر زندہ ہو اور حق کی روشنی کے ساتھ روشن ہو اور باطن جو ہے صاف اخلاص کامل ہو اخلاص ہو تو انسان کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جس کا اشارہ حدیث میں آیا اور ان حدیثوں کا حوالہ بھی دیا جیسے استفت قلب اپنے دل سے فتوہ لو یہ سب آیا تو اب یہاں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو انسان زندہ ہو تو کس طرح سمجھ جاتا ہے وہ جیسے لکمہ کھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایک تنکر آ جائے کوئی تنکہ آ جائے تو فوراں اسے پتا چل جاتا ہے ہزار لکموں کے بیچ بھی پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس کے موں میں جو بھی ڈال لو پتھر مٹی جو ڈال لو تو اسے پتے نہیں چلے گا تو یہ مثال دی تھی تو یہاں سے موضوع ایک پیدا ہو گیا حص کا محسوس کرنے کا حص کا سینسیشن کا اب اس کو لے کے چلیں گے بڑی پیاری بات ہے تو فرما رہے ہیں دیکھو یہ جو وہ محسوس کرنا ہے یہ پھر دنیا کے لیے بھی ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہوتی ہے حصے دنیا اور ایک ہوتی ہے حصے اقبہ تو بعض لوگوں کو دنیا کی حص دنیا کے محسوسات زیادہ ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو آخرت کے محسوسات زیادہ ہوتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے اس لیے فرما رہے ہیں دنیا کی حص کا کیا حال ہے اور وہ ہمیں کہاں پہنچاتی ہے اور آخرت کی حص کا پہنچاتی ہے فرما حصے دنیا نرد بانے ان جہان کہ جو دنیا کی حص ہے the worldly sense the sense of this world تو یہ جو ہے نرد بانے ان جہان یہ اس دنیا ہی کی نرد بان ہے نرد بان کا مطلب زینہ نرد بان کہتے ہیں زینے کو اس دنیا کی نرد بان ہے ladder the worldly sense is the ladder to this world تو اسی دنیا کا نرد بان ہے اور حصے اکمہ نرد بانے آسمان اور آخرت کی جو حص ہے the sense of the hereafter ٹھیک ہے نا یا کہیے religious sense religious sense وہ ہے نرد بانے آسمان وہ آسمانوں کا نرد بانے آسمانوں کا زینہ ہے اس کے ذریعے ہم آسمانوں پہ پہنچتے ہیں اور روحانی بلندی پاتے ہیں اور آخرت میں ہم اپنا مقام بناتے ہیں تو یہ دو حص ہیں ایک ہے حصے دنیا اور ایک ہے حصے اکمہ بڑی پیاری بات ہے ایک اس دنیا کا حصہ حص ہے جو یہاں کام کر رہا ہے اس کو اب شور بھی کہہ سکتے ہیں conscious mind جو آپ کا یہاں کام کر رہا ہے یہاں کی مہارت سے آ راستہ ہے یہاں کے فن سے آ راستہ ہے خوب جانتا ہے دنیا میں کیسے ترقی ہوتی ہے کیسے آگے بڑھتے ہیں اور ہر چیز میں دلچسپی لیتا ہے انسان پوری پوری تو ایک حصی ہے تو اس میں بے شد جب وہ اس کام میں آتی ہے تو انسان اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسری حص جو ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے کہ آخرت میں انسان اس کے امور میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے پھر کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور بخشش کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے کیا عمال ہونے چاہیے کن سے بچنا چاہیے بغیرہ بغیرہ تو پھر اس میں وہ تیز اور شارب ہو جاتا ہے جو حصے آخرت رکھے گا وہ نیکی اور تقویٰ میں شارب ہو جائے گا اور گناہوں کی پہچان میں شارب ہو جائے گا اور اس کا ماہر ہو جائے گا اس کا ایکسپرٹ ہو جائے گا بلکہ صوفی باکمال ہو جائے گا صوفی آخرت بن جائے گا وہ درویش آخرت آج کل تو ہم اوپر دیندار ہوتے ہیں پورے دین کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور تصوف کا بھی رنگ اپنا لیتے ہیں اس کے باوجود ہم آخرت کے ماہر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی دنیا کی مہارت غالب ہوتی ہے اور آخرت کی مہارت ہماری کمزور ہوتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے تو یہاں جو لفظ حصے اکوا ہے نا اصل چیز اسی میں یہ ہے کہ وہ جو حصے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب تو یہ حص کیسے پیدا ہوگی کہ جس میں ہمیں آخرت کے حوالے سے مہارت حاصل ہو جائے گا اس کے لیے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور یہ حدیث صحیح ابن عبان میں آئی جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچا تو آگے فرمایا فَآسِرُ مَا يَبْقَالَ مَا يَفْنَا تو تم ترجی دو اس کو جو باقی رہے گا اس پر جو فنہ ہو جائے گا یعنی آخرت کو ترجی دو تو اب یہ ہے اصل چیز کہ ہمیں جس چیز کا زیادہ شوق ہے اس ہی کی محارت حاصل ہو رہی ہے تو آخرت سے محبت یہ چیز پھر آخرت کے میں محارت پیدا کرے گی اس کی امور میں اور دنیا میں بے شک وہ نقصان کا باعث بنے گی لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار لوگ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اس کو تباہ کر لینا چاہیے نہیں محل میں اس کو ہمیں یوں ڈیفائن کرنا چاہیے اور اس طرح سمجھنا چاہیے قرآن پاک قرآن و آحادیث کی روشنی میں دنیا چھوڑ دیں کا ہمیں حکم نہیں ہے ہمیں دنیا کیلئے بھی کہا گیا رب بن آتی نا پھر دنیا حسنہ فرمایا گیا اور جیسا کہ آحادیث بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمایے اور اسی طرح صحابہ نے بھی بقاعدہ کاروبار کیا اور کھیتی باری کی اور مسلمانوں نے اپنے ادوار میں مختلف فنون میں حصہ لیا اور دنیا کے فن سیکھے تو اور ہماری صوفیاء کرام بھی بہت سے جو گزرے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ آتا ہے کوئی دباس کلاتا ہے کوئی خراز کلاتا ہے کوئی خیات کلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ان کے ناموں کے ساتھ ان کے پیشیں جڑے ہوئے ہیں یہ سب ان کے پیشوں کا ذکر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دنیا کی انسان ایک حد تک مہارت حاصل کرے اور اس کو بروے کال لائے حالبتہ اس میں جو حسنہ قرآن نے فرمایا اس کو حسنہ بنا کے رکھے رب بناتی نا فرد دنیا حسنہ تو حسنہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کو انسان نہ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور دین کا نقصان نہ کر لے یعنی اس دنیا کو دین کی روشنی میں دین کے دائرے میں لکھ کر کے اختیار کرے تو پھر یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی تضاد یا منافعات نہیں ہے تضاد وہاں ہوگا دنیا اور آخرت کا جہاں پہ دنیا آپ کو لے جائے ایک طرف یعنی لیفٹ سائٹ پہ اور آخرت آپ کے پائی جا رہی ہے رائٹ سائٹ پہ تو یوں جب اپوزٹ سائٹ پہ دنیا آپ کو لے جا رہی ہو یہ تضاد ہے لیکن اگر دنیا آپ کو اسی سائٹ پہ لے جائے جہاں آخرت ہے تو پھر کوئی تضاد نہیں ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہے اس میں پھر انسان کے اپنے اپنے مراتے پہ یہ تو ہے بلکل گراؤن لیول جس پہ سب کو چلنا چاہیے اور عام لوگوں کو جس پہ دعوت دی جا سکتے لیکن اگر آپ اوپر کی لیول کی بات کریں کہ اگر آپ مثال کی طور پہ آخرت کو اس لیول پہ لینا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اور زیادہ اپنا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک حال میں داخل ہو رہے ہیں آپ جیسے اب آخرت آپ کا اگر حال بن جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا پھر جتنی اس سے پیچھے آپ نے اختیار کی ہے تو وہ بھی چھوڑنی پڑے گی اور اس سے آپ کو ایک ترکے تعلق کرنا پڑے گا یعنی پھر جیسے اب تک آپ نے حرام چھوڑا تھا نا ناجائز اور حرام تو اب اس صورت میں مباہ بھی چھوڑنا پڑے گا جو حلال اور مباہ ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی کنارہ کش ہونا پڑے کیونکہ اب آپ آخرت کے حال میں جانا چاہتے ہیں تو اب اس حال میں جانے کے بعد تو پھر ایک ہی حال آپ پر تاری ہو سکتا ہے یہ آخرت کا ہے دنیا کا تو دنیا کی اس حال سے نکلنا پڑے تو اب یہ جیسے فرمایا من احبہ دنیا ہو ادر رب آخرتی اب اس میں کیا کیا داخل ہے اب اس فرمان کو انہی تمام درجات کے ساتھ سمجھیں سمجھے نا مثلا ایک حب دنیا کا مطلب وہ ہے کہ حلال ارام کا فرق مٹ گیا ہے تو اس کی آخرت تو تبعی ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک بات ایمان و کفر کا فرق مٹ جائے وہ بھی ہے اس کی آخرت ہمیشہ کیلئے تبع ہو گئی کہ حب دنیا میں ایمان و کفر کا فرق مٹ گیا ہے تو پھر ادر رب آخرت ہی کہاں پہنچا پھر تو ختم مطلب پھر تو ہمیشہ کا عذاب ہے ایک یہ کیفیت ہے پھر اس سے آگے پھر کوئی اس سے نکل کر اگر آگے ایمان محفوظ رکھتا ہے لیکن اس کے بعد پھر عمال ہے تو اس میں اگر وہ حب دنیا میں ایسا گیا کہ پھر حلال حرام کا اس سے فرق مٹا دیا تو وہاں اس کو اس کا نقصان ہے پھر ادر رب آخرتی پھر اس لیول کے حساب سے ہوگا یعنی آخرت کا نقصان اس درجے میں اور پھر کوئی اس سے بھی اگر مطلب یہ کہ بچ گیا اور اس نے حلال حرام کا فرق بھی نہیں مٹایا اور آخرت کے اس نقصان سے بھی وہ بچ گیا اور دنیا کو اس طرح اپنایا کہ سبھ حلال کو اختیار کیا تو اب اس کے اوپر ایک کو لیول ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان پھر جیسے مباہات میں گیا اب تو جو مباہات میں گیا تو آخرت کے احوال سے البتہ وہ محروم ہے تو یہ ادر رب آخرت ہی ہوا اور وہ احبہ دنیا ہو گیا ٹھیک ہے نا کہ وہ مباہات میں گیا ہے تو یہ اس کی محبت دنیا ہے تو اگر وہ یہاں پر بھی اتنا بلند ہو رہا ہے اور اس کی روحانیت اب اروج پر ہے اور وہ اس عالی طبقے میں داخل ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کو بھی چھوڑے گا یعنی مباہات کو اور یہاں جو آخرت کا نقصان ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور یوں وہ احوال آخرت میں ہی چر جائے گا تو یہ سب کے لئے الگ الگ مدار یہ ہے ان سب کو ایک لاتی سے نہیں آکھ سکتے اور سارے مفہوموں کو مٹا کے ایک مفہوم نہیں مراد دے سکتے ہر ایک کے درجے کے لئے مفہوم الگ ہے تو صوفیہ نے جس درجے پہ قدم رکھا انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کیا انہوں نے مباہات کو ہی پھر نشانہ بنایا اور یہی تعلیم دی صوفیہ کا اپنا مقام تو اب جو اس درجے میں پہنچا ہوا ہے وہ پھر ان کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں ونہوں سے کم از کم جہاں بھی ہے جس سطح پہ بھی انسپیریشن حاصل کر کے اپنی مہیں اپنے درجے میں اصلاح کرے یہ کر سکتے لیکن اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب پھر دنیا کیسے چلے گی اور دنیا کو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو وہ کب کہہ رہے ہیں سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ وہ تو اپنے درجے کی بات کر رہے ہیں اور اس درجے میں صرف چند ایک ہی لوگ جاتے ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں جیسے حضرت موران روم رحمت اللہ علی بھی آگے اسی طرح چلیں گے اب تو ان کی بات کو اس پہ معمول کریں کہ وہ ایک ہائیس لیول پر بیٹھ کر یعنی اس سطح پہ جہاں مباہات کو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑنا پڑتا ہے اور حوال آخرت میں گم ہونا پڑتا ہے گم ہونے کے لئے جاتے ہیں تو وہ اس لیول پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ حصے جناب حصے دنیا نرد بانے ان جہان حصے اقبہ نرد بانے آسمان اچھا ایک بات ہے ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ حصے دنیا جو ہے ہماری وہ ہم پر اس طرح غالب نہ آئے کہ آخرت سے ہم غافل ہو جائیں تو اس کے لئے کیا چیز ہمیں درکار ہوگی اس کے لئے ہمیں ماحول درکار ہوگا ہمیں ماحول چاہیے ہمیں ایسا ماحول چاہیے جہاں دنیا کی حصہ ہے اس کے بجائے آخرت کی حصہ بھی بڑھے تو ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے آج جو ہے مادیت کا ماحول ہے اس کے اندر حصے دنیا کو زیادہ فروغ ملتا ہے یہ جو ہمارے دنیاوی جو ورلی سینسیشن ہے یہ اب غالب ہے ہر جگہ اور سارا نظام مادی اسوروں پر چلتا ہے چونکہ تو روحانیت جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی بلکہ اکثر غائب ہو گئی تو اس لئے اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دینی علم پڑھ کے یا دینی ماحول کے اندر بھی وہ آخرت کی جو حصے حصے اقباء وہ پوری طرح بیدار ہوتی وہ نہیں پاتے اس کو ہم بیدار نہیں کر پاتے یہ اس وقت اتنا مطلب ختمناک قسم کا ہمیں مقابلہ ہے سامنا ہے ان حالات سے کہ ہم دین کے اندر رہ کر بھی مطلب آخرت کی جو حصے پوری طرح اس کو بیدار نہیں کر پاتے تو آپ اندازہ کر لیں یہ ایسے یہ جیسے آدمی کسی جاری نہر میں بھی پاک نہ ہو سکے تو یہ سب ماحول کا غلبہ ہے لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی آپ تو دین پڑھتے ہیں مدرسوں میں ہوتا ہے دین ہے سب پڑھتے ہیں تو دیندار آدمی بھی جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں تو وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سارا جو ماحول ہے وہ مادیت کی لپیٹ میں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب حصے اقباء جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے دین کے اندر بھی انسان کو ایکسٹر کوشش کرنی پڑتی ہے دینی ماحول میں پھر مزید فوکس کرنا چاہیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے لباس دینی اختیار کر لیا این ممکن ہے آپ اوپر سے دینی ہو مگر اندر سے نہ آپ کے اندر نماز کی بے قراری پیدا ہوئی نہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوا نہ آپ کے اندر آخرت کا احساس پیدا ہوا این ممکن ہے آپ نے دین کا سارا علم پڑھ لیا ساری کتابیں پڑھ لی اس کے باویود آپ کے اندر دینی معاملات میں سرد مہری ہے آپ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے جذبہ ہی نہیں ہے اخلاص کا مادہ نہیں آیا آپ میں کیوں جبکہ سب کچھ پڑھ لیا آپ نے تو وجہ وہی ہے کہ یہ جو حص ہے یہ حص کہلاتی ہے یہ حص پیدا ہی اس وقت ہوگی جب باہر کا ماحول آپ کا اسی لحاظ سے پیدا ہوگا اس کی مناسبت جب رکھتا ہوگا تو باہر کا ماحول جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے اس حص کے اب جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں باہر ساری مادیت ہے اور جب روحانی ماحول ہو مثال کہ اس ماحول کو آپ پلٹ کے دیکھیں روحانی حص سے وہ ماحول جس میں حصے آخرت بڑھتی ہے خود باہر خوف خدا ذمہ داری آخرت کا خوف اکاؤنٹی بلیٹی کا احساس وغیرہ یہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ ماحول ہو تو آپ یعنی دنیا کے ماحول میں بھی دنیا بھی ماحول میں اسکولوں میں کالیجوں میں وہاں بھی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لو اللہ سے ڈرنے والے پائے جاتے تھے جب وہ ماحول تھا ہم نے اپنے جیسے بچپن میں دیکھا آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھا ماحول تو کچھ خوف خدا تھا وہاں بھی تھا حالانکہ وہاں تعلیم کیا ہو رہی ہے دنیا بھی علم پڑھائے جا رہے ہیں وہاں سائنسز پڑھائے جا رہی ہیں وہاں پہ دنیا بھی ہنر سکھائے جا رہے ہیں لیکن یہ حص موجود تھی وجہ کیا ہے کہ ماحول پہ بات یہ اچھا ہی ہوئی نہیں تھی تو پھر دینی ماحول میں تو اور بھی اچھے مثالیں ظاہر ہیں ملنا لازمی سی بات تھی یہ فرق پڑتا ہے یہ حص اس طرح پیدا ہوگی